اسلام علیکم ناظرین ریویو ساسو چھے آسے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی کہانی کا عنوان ہے شبدہم کا قلم تو چلی چلتے ہیں اور کہانی کو سناتے ہیں میں جماعت چہاروں میں اردو کا پیریڈ لے رہا تھا اس سکول میں آئے ہوئے مجھے ایک ہی ہفتہ ہوا تھا روان لکھائی والے قلم مجھے بہت پسند تھے میں بڑی تعداد میں ایسے قلم اپنے پاس رکھتا تھا مگر پھر بھی کسی کے پاس اچھا قلم دیکھتا تو اسے حاصل کرنے کو دل چاہتا تھا اس دن بھی یہی ہوا کہ ایک طالبہ شبنم کے قلم کی تعریف کر دی اور اس بچی نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر وہ قلم مجھے توفتن پیش کر دیا رسماً میں نے تو انکار کر دیا لیکن پھر بعد میں قبول کر لیا پھر بھی مجھے احساس ہوا کہ میں نے جلدی کی ہے اور خودغرزی کا مظاہرہ بھی کیا ہے اور اس کے بعد مجھے شرمندگی محسوس ہوئی اور میں نے شبنم سے کہا کہ وہ اپنا قلم واپس لے لے مگر اس نے قلم واپس لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ دیا ہوا توفہ واپس نہیں لیتے میں نے کچھ پیسے دینے کی کوشش کی تو وہ خفا ہونے لگی اس کے بعد میں نے شبنم کو اس کے قلم کے بدلے دوسرے قلم دینے کی کوشش کی لیکن وہ پھر بھی نہ مانی کچھ دنوں بعد میں نے وہ سکول چھوڑ دیا مگر قلم میرے پاس رہا اور سچ پوچھئے تو وہ بہت پیارا قلم تھا زیادہ قیمتی نہیں تھا مگر روانی کی وجہ سے میرے لئے بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا اور کئی سال تک میں نے اس سے بچوں کی کوپیوں کی جانچ پڑتال کی تھی دو ماہ بعد بھی قلم اٹھایا تو وہ ایک دم سے لکھنے لگا سیاہی کے آخری قدرے تک وہ روان اور ایک جیسا لکھتا تھا وہ قلم میرے پاس دس سال رہا بارہ بار اسے میں نے ٹھیک کروایا اس دوران میں اس جیسا قلم پانے کے لئے میں نے لا تعداد قلم خریدے مگر اس قلم کے میار کو کوئی نہ پہن سکا آخر ایک دن وہ پین مجھ سے گم ہو گیا دراصل قلم کا ڈھکن خراب ہو گیا تھا اور جیب میں کئی سیاہی نہ گر جائے اس لئے وہ قلم میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور رکشے میں سامان کے ساتھ تھا گھر پہنچ کر سامان تو اٹھا لیا مگر وہ قلم وہی رہ گیا مجھے اس قلم کی کھونے کا اتنا صدمہ ہوا کہ میں ہر کسی سے اس کا ذکر کرنے لگا کئی رکشے والوں سے بھی پوچھا مگر وہ قلم نہ ملا میں نے ایک ایک کر کے کئی قلم بدلے مگر اس قلم جیسی بات پیدا نہ ہو سکی پھر ایک دن مجھے اس سکول میں ایک تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلایا گیا میں وہاں پر ابھی اپنے قلم کا ذکر کرنے سے خود کو باز نہ رکھ سکا تقریب کے بعد ایک ٹیچر نے مجھ سے ملے کی خواہش ظاہر کی اس نے بتایا کہ وہ میری شاگرد ہے اور اسی سکول میں پڑھاتی ہے ہماری ملاقات ہوئی جس میں تعلیمی مسائل اور بات ہوئی میں اس کا نام نہ جان سکا جاتے جاتے اس نے مجھے ایک توفہ پیش کیا گھر پہنچ کر میں نے ڈبا کھولا تو اس میں کاغذ میں لپتا ایک کلم اور ایک خط تھا پہلے میں نے خط پڑھنا شروع کیا تو لکھا تھا استاد محترم آپ نے مجھے پڑھایا اور اچھی اچھی باتیں بتا کر میری زندگی سموار دی آپ سے متاثر ہو کر میں ٹیچر بنی اور آپ کے انداز سے پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں آج آپ کی پریشانی دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا تو مجھ سے رہا نہ گیا میرے والد رکشہ چلاتے ہیں ان کو ایک کلم ملا تھا جو انہوں نے مجھے دے دیا تھا اور اب میں وہی کلم آپ کو لٹا رہی ہوں آپ کی بیٹی شبنم میں نے بتابی سے کاغذ کھولا تو اندر وہی کلم تھا اس میں ایک خدا لڑکی نے میرا شکریہ تک سننے کی زہمت گواں نہ رکھی کہ کہیں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں اور پھر وہ مجھ پر احسان کر کر چلی گئی افسوس یہ تھا کہ میں اسے پہچان نہ سکا میں نے کلم کو چوم لیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ناظرین کیسے لگی آج کہاں تو ناظرین کیسے لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی امید کرتے ہیں کہ پسند آئی ہوگی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگلی کہانی تک کیلئے اللہ حافظ